کٹرا کا مین بزار تو دو فروڈ ساتھ میں ٹوٹنا چاہیے اگر دو فروڈ ساتھ میں ایسے ٹوٹوٹ جائے گا آپ سے تو اس میں تیل سب سے زیادہ رہتا ہے دوستو یہ ہے سولہ ہزار روپے کی شال ہے پیور پشمینہ ہے جائے ماتا دی دوستو جہاں سے پچھلا vlog چھوڑا تھا وہیں سے یہ والا vlog شروع کر رہی ہوں میں آپ کی دوست دیویان شاہ سواغت کرتی آپ سب کا اپنے اس چینل میں ایک بار پھر سے جس کا نام ہے لائف میں ایسے ہی یہ فڑا فڑ سے آپ کو دکھائی تو میں کہاں کھڑی ہو یہ سامنے کٹرا فاؤنٹین ہے اور ایدھر میں جا رہی ہوں مین بزار اور آپ کو اس vlog میں دکھانے والی ہوں میں کٹرا کا مین بزار کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کہاں کہاں آپ چاہ سکتے ہیں کیا کیا آپ شاپنگ کر سکتے ہیں تو چلیے vlog شروع کرتے ہیں حالانکہ کٹرا میں مارکٹ سب جگہ ہے سب جگہ شاپ سے ہیں پر یہ آپ کی مین بزار کی شاپ شروع ہو گئی ہے آپ کو یہاں پر ڈرائی فروٹس کی شاپس ملیں گے کپڑے ملیں گے شاول کمبل سردی کا سارا سماان یہ بیگز وغیرہ چڑھائی سے دیلیٹی آپ کو کچھ بھی سماان چاہیے بیگ ہو گیا پٹھو بیگ ہو گیا اور شولڈر بیگ کیری بیگ ہو گیا اور آپ کی ٹوپی گلوز یہ سب کچھ آپ کو یہاں مل جائے گا یہ آپ کا سارا مندر کا سماان مل جاتا ہے اور سب سے فیمز جو یہاں پر ہیں وہ ہیں بیٹس بچوں کے لئے سب لوگ یہاں سے بیٹس آپ کو یہاں پر بہت ملیں گی اور درائی فروٹ کی بھی شاپس یہاں پر بہت سب ہیں یہ سب آپ کے بھول کے سماان ہے میں آپ کو کسی ایک شاپ میں لے چلوں گی کسی ایک شاپ میں نہیں آپ کو کسی شاپ میں لے کے جاؤں گی ہمیشہ میں شاپنگ کرتی ہوں اس طریقے کی یہ گلیاں ہیں خوب ساری جن میں آپ کو شاپس بھی ہیں اور ہوتیلز بھی ہیں ان سب گلیوں میں ایدھر جاتے ہیں تو ایک ہی سپر مارکٹ نیا بزار بنا ہوا ہے اندر جا کے بھی بہت ساری شاپس ہیں این ہی سب کی نیت سب سمانوں کی ایک جو شاپ سب سے بڑیا ہے جو کی ٹرائیڈن ٹیسٹیڈ فرم سو مینی یئرز ہے وہ ہے یہ سبحاش ڈرائی فروٹ کا شاپ یہاں پر چیز گارنٹیڈ ٹھیک ملتی ہے اگر کسی کو یہ ڈاؤت ہو یا کسی کو چیک کرنا نہیں آتا اکھروٹ کی قولیٹی کیسے چیک کریں بادام کی قولیٹی اچھی ملے گی نہیں ملے گی یہاں پہ شورٹ شورٹ آپ کو چیز ٹھیک ملے گی اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں شاپس کے اندر بھی لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں سبحاش سبحاش ڈرائی فروٹ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں جیسے اس طریقے کی آپ کو پلیٹ چاہیے پوری پنچ میں آپ کو درائی فروٹ کی پلیٹ چاہیے اس کا ریٹ لکھا ہوئے 220 روپیز پر باسکٹ and 120 روپیز پر پیکٹ اس طریقے کی یہ بھی ہیں مطلب جیسے 35 روپیز پر باسکٹ اگر آپ کو درشن کرنے کے بعد گھر میں اپنے آفیس کلیگز وغیرہ کے لئے سامان لے کے جانا ہے کسی کو رشتہ داروں کو یہ دینے ہیں پرشاعت کی پورٹ لیت آپ اس طریقے کی لے جا سکتے ہیں یہ ہے آپ کی 120 روپیز کی پر باسکٹ یہ ہے آپ کی 150 روپیز کی پر باسکٹ ماتا کی سکھا ہر ایک میں لگا ہوا ہے ادھر آپ کی ووڈ کے یہ ہاتھ ہی لگے ہوئے ہیں گنلگ بنی ہوئی ہیں اور یہ رمائن ویگرہ پڑھنے کے لئے چوک کی مجھے نہیں پتا اس کو کیا بولتے ہیں میرے خیال سے یہی ایک شاپے جہاں پر آپ کو آم پاپڑ دیکھتی ملتی ہے یہ ہے 50 روپیز کا 100 گرام یہ بھی 50 روپیز کا یہ بھی یہ آپ کی آم پاپڑ کی ویرائیٹی ہیں یہ رکھئے کھالا پاپڑ یہ اریجنل والا آم پاپڑ جو ہوتا ہے سباز جی کی شاپ پہ تو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ یہاں پہ اتنے سارے الگ 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 ریٹس ہیں اکروٹ کے تو یہ کیسے پتا کرا چاہے کون سا بڑی آکروٹ الگ الگ ریٹس کیوں ہیں آنیل جی ہاں جی بتائیے جی میرے اس میں سائز کا فرق ہوتا ہے ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے جتنا آپ بڑیہ لیتے جاؤ گے اس میں سائز بڑا رہے گا آپ کا کافی سارا سائز کا فرق ہوگا چھوٹا چھوٹے کا فرق ہوگا اور جتنا اور بڑی آئیٹم لیتے جاؤ گے تو اسی سائز سے ریٹ کا فرق ہوتا ہے جیسے کہتے کاغزی یا خروٹ ہے وہ کیسے پتا چلے کوئی بھی خروٹ ہو خاص سے ٹوٹنا چاہیے لائٹ ویٹ ہونا چاہیے اور دو بھی اگر زمائن جا پکڑ ہوگے آپ تو دو خروٹ ساتھ میں ٹوٹنا چاہیے اگر دو خروٹ ملے گا اور کئی بارا ایسا ہوتا ہے جیسے تھہلے میں ہم نے دیکھا اوپر تو دکھایا کاغ جی اور اندر دیکھتے ہیں گھر جا کے نکلتا تو تھہلے میں اندر نکلاتا ہے پتھر والے اکروٹ وہ چیز کیسے پکڑی جائے وہ تو رہتا ہے جیسے آپ مدلوں کی وہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ ہماری دکان پر آئے ہیں ہمارے نائیٹی میں دکانے سب سے قرآنی شاہ پہ گھٹ رہا میں تو ادھر آپ کو کوئی بھی چیز دیں گے تو گرینٹی ملے گی اب مارکیٹ میں آپ جاؤ گے تو آپ کو دکھائیں گے گھر پہ جا کے گوش نکلے گا وہ آپ کو اوپر اوپر پیٹی میں جو انہوں نے رکھا ہوگا تو آپ کو دکھا دیں گے ہلا کے بغیرہ اس میں کیا ہوتا ہے کی نیٹیوں نے مکسنگ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے 500 بڑھیں گے پھر 350 میں آپ جتنا بولوگے 350 250 میں بھی دے دیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے چیٹرین کر کے رکھی ہوتی ہے تو آپ دکھا دیں گے تو آپ کے یہ ریٹ بارو مہینے سیم رہتے ہیں بارو مہینے جیسے لیٹ نہیں وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو جیسے ابھی ریٹ ہے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنا چاہیے اور اس میں آئل ہونا چاہیے اور اس میں آپ کوئی بھی دانہ اٹھاوکے جیسے ایڈ خنڈر پر کے جیسے اس کو آپ رام سے ہاتھ سے پکڑا ہوں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گری رہتی ہے اس کا کبر کا جو ہوتا ہے شل پتلا رہتا ہے اور اس شل کے اندر وہ بہدام ہوتا ہے اس کے اندر آئل ہونا چاہیے بہدام میں آئل ہوگا تو بینیفیٹ ہوئے گا اسی لیگا تو دکھائی آئل کیسے پتا کریں اوئل آپ رام سے ہاتھ سے بھی دوائیں گے ہاتھ سے اوپر بھی نکلے گا ایسے کبر کاکل کے اوپر دیکھنا ہوگا تو کبر کاکل کے اوپر بھی دیکھے جائے گا ایسے ہاتھ سے نورمل ہی دوائیں گے تو اس میں بھی تیل آپ کو دیکھے گا جو کشمیری مامرہ بادام ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ اوئل ہوتا ہے تو اس میں تیل سب سے زیادہ رہتا ہے اور بادام میں آئل رہے گا تو اس کی لائف زیادہ رہے گی کوئی بھی بیادام لے کے جاؤ گے تو اس میں کیا کبر کا فرق ہوگا کی اس میں گربندی آتا ہے مامرہ آتا ہے امریکن آتا ہے کیلی فونی آتا ہے تو اس میں کیلی فونی اور امریکن میں اوائل کم رہتا ہے جو مامرہ بیادام ہوتا ہے پروپر مامرہ آپ کو costume مامرہ تو جو مامرہ پاس مامرہ ملے گا مامرہ میں بھی تو بڑی ہے جہاں کا جو کشمیری فیمس ہے مامرہ یہاں کا تو بار کا موٹر ہے جو تو وہ ایران کا مامر ہے ٹھیک ہے نیل جی دھنیواد بہت بہت دیکھیں یہ فلی کے پیکٹ لے لیتے ہیں یہ والے میٹھے دانے لے لیتے ہیں اور سب پرشادیں مکس کر کے ہم لوگ باٹ دیتے ہیں آپ انہوں نے پورا کاؤنٹر یہاں سے بنایا ہوئے دیکھئے پرشاد والا فلی کے دانے میٹھے دانے یہ آپ کا جو بھی بولتے ہیں اور یہ والے بھی میٹھے دانے یہ آپ مکس کر کے پورا ایک پرشاد اپنا پیکٹ لے کر کے گھر میں مکس کر کے آپ بانچ سکتے ہیں ایک یہ اے مال کر کے کچھ ہے گیم زون وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پر اندر جا کے بھی شاپس ہیں یہاں پر مجھے لگ رہا ہے ملٹی سٹور ہے سب کچھ ملتا ہے یہاں پر یہ بلکل سبحاش ڈرائی فروٹ کے سامنے یہ شاپ ہے یہ شاپ پر میں جاتے ہیں اس پر چل کے میں آپ کو اچھا سی دکھا رہتی ہوں وہاں آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گا یہ سی دھار ڈرائی فروٹ ہے اس کے اگلی ہی شاپ ہے یہ ترکوٹا سٹور شاپس کی وہ والی شاپ this is the شاپ یہ ہے ترکوٹا شاپنگ سینٹر یہاں سے میں ہمیشہ سوٹ ہو گیا شاپنگ ہو گیا میں ہمیشہ یہاں ہی سے شاپنگ کرتی ہوں چلی میں آپ کو بھی دکھائیتے ہیں یہاں پر یہ سب آئیٹم بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ چوڑیاں وغیرہ بھی میں یہاں سے کئی بار لے کے گئی ہوں یہ آپ کی مورکیاں وغیرہ ہیں یہ سب آپ کے سوٹ ہیں یہ تو سارے سوٹ ہیں ادھر آپ کی شاپ بھی ہیں جیکٹس وغیرہ بھی ہیں پر اندر چل کے دیکھتے ہیں اور کچھ اگر دیکھتا ہے یہ مانیت جی ہے یہاں پر شاپ میں تو تھوڑا سا ہی آپ کو انفرمیشن دے دیں گے جائے مات آدی میں کٹرہ ویشنو دے بھی سے ہوں ہمارے پاس کشمیری پیٹرنز میں آبیٹم سوٹ ہیں لائک سوٹس ملیں گے شال ملیں گے شال میں کانی سوٹس ملیں گے کمشمیری ایمبروائیڈری کے شال ملیں گے فیرنس مل جائیں گے کورس مل جائیں گے ویلویٹ میں سوٹس مل جائیں گے اور گیرنٹی رہے گا اس میں کوئی ببلنگ نہیں کوئی شرنک نہیں ہوگا کپڑا اور پروپر ایڈھونٹک ہمارے پاس کوئی ببلنگ سوٹ میں آتا ہے تو ہمارا واپس ہوتا ہے تو چلی آئیے کچھ سوٹ شال وغیر آپ کو دکھا دوں چھبیسو کا دو یا رس دو ہزار اسی کا پڑے گا ویسے چھبیسو کا ہے اور اس کے دوپٹے پہ بھی کام آئے گا یہ اس کا دوپٹہ اور پروپر یہ کشمیری کا چھیک ہے کو دو ہزار سولہ کا اور یہ بیس پرائز بتا رہے ہیں دوپٹہ اور ان سب میں آپ کو کلرز مل جائیں گے اور کلرز اس میں بھی بہت سارے اور یہ سب گرم سوٹ ہیں یہ سوٹ ہے اس کے ساتھ اسی کلر کی شال ہے اور اس میں بھی کلرز آویلیبل ہیں یہ اس کے ساتھ شال ہے اور شال کا پرنٹ بھی بہت سندر ہے مجھے تو بہت اچھا لگا یہ سوٹ یہ بھی دو ہزار سولہ کا سوٹ ہے اس کے ساتھ بھی سٹول آویلیبل ہے مطبع شال کچھ بھی کہلو گرم ہے two zero one six again کلرز آویلیبل ہیں یہ ہے سولہ سوٹ کا سوٹ شال ہے اس کلر اسی پرنٹ میں ہوگی تھوڑی شال ہے ماند بھیانی جی رہے ہیں ایک بات اور میرے کو بولے کہ جو بھی میرے اس چینل کی ویڈیو کی تھوڑ آئے گا اس کو 20% دسکاؤنٹ اور دے دیں گے تو آپ یہاں پہ آکے ریفرنس دے سکتے گی یوٹیوب میں دیکھ کے آئے ہیں تو آپ کو 20% اور مل جائے گا چار ہزار کا ہے یہ بتیسو کا پڑے گا اور اس میں بھی کلر سے اور سٹول شال اور سٹول شال یہ باجو ہے اس میں چننی بھی نہیں ہے یہ 960 کی ایک شال ہے پیور وول اس کا کپڑا ہے مطلب material ہے 960 یہ ہے 840 کی شال پر میں آپ کو بتاؤ میرا جو experience ہے اس پرنٹ میں الگ 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 کپڑا ملتا ہے depend کرتا ہے وول کی quality کیا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیور وول میں ہے 840 روپے کی یہ پڑے گی شال یہ ہے آپ کی پیور وول میں 960 روپیز کی شال ہے دوستو یہ ہے 16000 روپے کی شال ہے پیور پشمینہ ہے کیا کام ہے کلم کاری کام ہے بہت ہی بڑیا شال ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت ہی اچھا ہے 16000 روپے بیس پرائز کتا لگے گا 16000 روپے 16000 روپے سے کم نہیں کرو گے نہیں کم کریں گے تو 16000 روپے سے 16000 روپے سے کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھا یہ کپڑا بھی بہت ہلکا ہے بلکل پشمینہ جو ہوتا ہے یہ ویلویٹ کا سوٹ ہے 200 روپے کا ریڈی میٹ سوٹ ہے اس کے ساتھ نیچے کیا ہے ٹراؤزر ہے کیا ہے یہ اس کے ساتھ ویلویٹ کی شال ہے اور یہ اس کے ساتھ نیچے کشمیری کوٹ ہے صرف پیور وول میں صرف اپر کا اڑنے کا یہ مہنگا آئیٹم 8000 روپے کا ویلویٹ کا سوٹ ہے یہ جو کہ آپ کو سلوانا پڑے گا انسٹیجڈ ہے اور یہ سارا زری کا کام ہے اور یہ انسٹیجڈ ہے پر یہ بہت ہی سندر کلر آرہا ہے یہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہے کلر اور نیچے شنیل ہے پورا بہت سندر ہے سلوار کا مٹیرل ہے یہ پیور وول ہے اس کا ایک فیرن ہے اس میں بہت کلر ہیں بہت ڈیزائنز ہیں بہت ڈیزائنز ہیں بہت ڈیزائنز ہیں پر یہ والا سپیسیفکلی آپ کو 1600 کپڑے گا فیرن ہے 2200 روپیز کا یہ ہے زری کا کام ہو رکھا ہے رفل کا کپڑا ہے پیور وول اور اس میں کلر ڈیزائن وغیرہ اور بھی ہیں یہ بلکل سٹارٹنگ رینج ہے کتنے کی ہے یہ پانچ سو روپے کا ہے جو پتلے والے کمبل ہوتے ہیں AC قویلٹ آپ بول سکتے ہیں یہ 500 روپیز کا ہے 1200 روپے کا یہ ریبیٹ وول میں ہے اور یہ میں ٹچ کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ ہے یاک وول ہے یہ 2000 روپے کا کمبل ہے اگین بہت سوفٹ ہے کناریہ بارڈر سارے فرکے ہیں اور کمبل بہت ہی سوفٹ ہے اس کو آپ تھنڈے پانی میں واش کر سکتے ہیں گھر میں ہاتھ سے واش کر سکتے ہیں مشین میں کر سکتے ہیں ڈرائے کلین کر سکتے ہیں بس گرم پانی سے واش نہیں کرنا ہوتا یہ مرینہ وول کا بلینکٹ ہے اور یہ سارے آپ نے مجھے ڈبل بیٹ کی دکھائیں یہ 3500 روپے کا بلینکٹ ہے اور اگین بہت سوفٹ ہے اور یہ ڈبل لیئر کا ہے مطلب یہ اس طرح سے ڈبل لیئر کا بلینکٹ ہے 3500 روپے کا اور ڈیفرنٹ پرنٹ ہے دونوں سائٹ 2 in 1 ہے ان کے پاس بہت ویرائیٹی ہے میں نے تھوڑا الگ الگ رینج کے ان کو بولا کہ دکھوا دیجے اب یہ مجھے سب سے مہنگے والا دکھا رہے ہیں یہ پیور وول ہے پیور وول یہ پیور وول کا بلینکٹ ہے 18500 یہ پیور وول ہے اس سائٹ سے پورا فر ہے اور اس سائٹ سے اس طریقے سے ہے مٹیریل ٹچ میں اتنا سافٹ ہاں یہ سافٹ ہے میں ٹچ کروں نا it's very soft پیور فر ہے پیور وول ہے 18500 کئی بلینکٹ ہے اس شاپ کے بارے میں بولوں تو ان کا سارا سمان میڈیم رینج کا ہے بلکل سستے والا بھی آپ کو یہاں نہیں ملے گا اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ملے گا اور گیرنٹی کپڑوں کی پوری ہے کیونکہ میں نے ان سے بہت شولیار سوٹ خریدے ہیں گھر میں بہت دھوئے ہیں گفٹ کرے ہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہے اور گیرنٹی یہ دیتے ہیں شکایت آئے تو آپ جب بھی دوبارہ چکر کٹ رہے ہیں آپ واپس کروا سکتے ہیں مجھے ایک سوٹ دکھ گیا تو میرے کو نظر آئی میرے کو بہت سندر لگائیے یہ چودہ سو روپے کا یہ جارجٹ کا سوٹ ہے یہ وولن نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ دوپٹا ہے اور یہ تو بہت ہی سندر سوٹ ہے یہ ان کا فون نمبر ہے ان کیس جو بھی سوٹ آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائیں آپ کو کال پہ بھی آرڈر کرنے ہیں تو آپ ان کو فون کر کے ڈیلیوری چارج پے کر کے نیگوسیشن کر کے آپ مگوا سکتے ہیں اور ایس جیسے میں نے پہلے بولا میرے ویڈیو کا اگر آپ ریفرنس دیں گے تو 20% دسکاؤنٹ یہ اور کر دیں گے آپ کو اسے بہار چلتے ہیں اور میرا دماغ میں ایک بات آ رہی ہے حالانکہ میں ہمیشہ ایسی شاپ پہ آتی تو میں اس کی گارنٹی دے سکتی ہوں اور کسی شاپ کی میرے کو گارنٹی نہیں ہے پھر بھی میں سوچ رہی آپ کو ایک چھوٹی شاپ بھی دکھا دیں تو تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ اگر سستے میں بھی سوٹ ہے تو یہاں پہ کس طریقے کے ہیں میں دیکھتی ہوں میں کس شاپ میں جا سکتی آپ کو دکھانے کے لیے میں ترکوٹا سے باہر نکلی ہوں اور باہر نکلتے یہ مجھے ایک شاپ اور دکھی ہے یہ سوری ٹوئیز کے ساتھ میں یہ والی شاپ بلکل یہ رہاپ کا سبحاج ڈرائی فوٹ یہی پہ یہ شاپ ہے مجھے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے سامنے سے مجھے بتا دے رہے ہیں تو یہ بارہ سو بارہ سو ساڑھے تہرہ سو ساڑھے تہرہ سو اس کے اوپر وہ کٹن ہے یہ سارے کٹن کے اوپر والے اور یہ نیچے والے سارے بھول کے ہیں ساڑھے چھے سو یہ ساڑھے چھے سو دونوں یہ تینوں ساڑھے چھے سو کی ہیں یہ سٹول ہے یہ کتنے کا ہے یہ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو بارہ سو ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھے سو ساڑھے ساتھ سو دیکھیں آپ کو یہ بھی اندازہ مل گیا یہ آپ نے سوٹ کھولا ہوا ہے یہ مجھے ریٹ بتا دیجئے اس کا یہ تیرہ سو پچاس کا سوٹ ہے یہ اس کے ساتھ شال ہے اور یہ وولن کا سوٹ ہے ٹھیک ہے باقی یہ ٹوئیز ہیں ہینڈ بیگز ہیں یہ سب نارمل چیزیں ہیں جو سب جگہ مل جاتی ہیں کٹرا میں مین جو آپ کو شاپنگ کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہے آپ کے یہ لکڑی کے بیٹ رشاد کا سمان گرم کپڑے اور ڈرائی فروٹس یہ ہیں چیزیں جو آپ کو مین کٹرا میں خریدنی چاہیے باقی تو سب آئٹم سب جگہ مل ہی جاتے ہیں شالز ہو گئے سوٹ ہو گئے بہت اچھے اچھیاں ملتے ہیں ہمیں آئے اور نہیں کری تو پھر مس کر دی وہ ہے یہ بادام کا دودھ پہلے صرف اسے شاپ پہ ملتا تھا پہلے کٹرا میں پر آگے جو میں نے آپ کو وہ دھرم شالہ دکھائی تھی مہا چل کے پچھلے ولاغ میں گھنٹا گھروائی دھرم شالہ اس کے بھی میچے ایک بھوژنا لے وہاں پہ ملتا ہے اور یہ ہے آپ کا بادام خجور کا دودھ بہت ہی آسم لگتا ہے یہ میں بھی پیکٹ کر آکے لے جاؤں گی سب کے لیے ہر جگہ بھی شاپ ہیں کٹرا میں کہاں پہ شاپس نہیں ہیں اور کٹرا میں کہاں پہ دھونتے دھونتے چلی گئی کسی گلی میں اور گلی میں بھی ہوتیلز تھے مطلب میں ایسے حران ہو رہی تھی کہ کوئی جگہ چھوڑے یہ رکھی ہے کہ سامنے نکلی ہو یہاں بھی یہ ہوتیلز ہیں کوئی کونہ نہیں چھوڑا اس طریقے سے یہ کوئی منورنجن ڈھابا ہے یہ بہت پرانا ڈھابا ہے سب سے پرانا ڈھابا ہے کٹرا کا اس گلی یہاں پہ گلی ہے اس گلی میں انبر جا کے آتا ہے تو یہی پہ اس طریقے سے ایسے یہاں پہ گلی پھر آگے گلی پھر آگے گلی وہ سب گلیوں میں ہوتیلز ہیں اور وہ گلیوں سے جب آپ اس سائی چلے جاتے تو وہاں پہ ہوتیل آگستیا شبھاش انٹرنیشنل وہ سارے ہوتیلز آ جاتے ہیں جو میں نے اپنے پچھلے ولوگ میں کور کی اور پچھلے سال والے ولوگ میں بھی کور کی ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ مجھے گیم زون بھی دکھ رہا ہے آپ بچوں کو انگیج کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں for that matter ناثوز جو ہے ادھر ادھر جوال سے ادھر کسی ایچ ادھر جا کے جو ناثوز آتا ہے وہاں پر بھی گیم زون ہے مرے ساتھ مارکٹ گھوم کے آپ کو بہت ہی مزا آیا ہوگا مجھے تو مارکٹ گھومنے میں بہت پسن مزا آتا ہے آپ لوگ کے لئے ولوگ بنا دیا ہے بس ولوگ ختم کرتے ہیں واپس بازار میں جانے والی ہوں بنی کے لئے ٹوئیز لینے ہیں اور سبحاش ورائی فروٹ سے تو میں نے جو سمان لینا تھا وہ ساتھ کے ساتھ لئی لیا تھا اور ایک آدھا شال یا سوٹ میں خریدوں گی اپنی اسی شاپ پہ جا کر کے دوستو یہ سب ہوتیلز کی ویڈیو مین مارکٹ کی ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگی ہے تو تھوڑی سی محنت اگر میری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو شیئر لائک کر دیجئے اور اپنا پیار مجھ پہ برساتے رہیے اور اب کے لئے اس ولوگ کو کرتی ہوں میں ہی ختم 2023 کی ویشنو دیوی اور شیف خوڑی کی سیریز کو بھی کرتی ہوں میں ہی ختم آپ سب سے ملتی ہوں اپنے اگلے ولوگ میں ایک نئی دیسٹینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ماتا کی جائے بھولے کی با بائی